اسلام علیکم ویورٹس آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ KSC 100 انڈیکس سے کیا مراد ہے جس کا آغاز نومبر 1991 میں کراچی سٹاک ایکسٹینج سے ہوا اور اس ٹائم KSC 100 انڈیکس جو ہے یہ صرف ایک ہزار پوائنٹس کی سطح پہ تھا انفیکٹ آج کل پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں ٹوٹل پانچ سو انچاس کامپنیز لسٹڈ ہیں تو ان میں سے ایسی سو کامپنیز جن کا مارکیٹ کپیٹالیزیشن سب سے زیادہ ہوتا ہے ان کی بیس پہ KSC 100 انڈیکس جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے اسے KSC 100 انڈیکس کہا جاتا ہے مارکیٹ کپیٹالیزیشن کیا ہوتی ہے مارکیٹ کپیٹالیزیشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فار ایکزمپل ایک کامپنی جس کے شیئر کی قیمت دس ربے ہے اور وہ مارکیٹ میں عوام کو ایک سو شیئر بیچ دی ہے سو ایک سو زرب دس تو آنسر آئے گا ایک ہزار تو ہم کہیں گے کہ اس کامپنی کی مارکیٹ کپیٹالیزیشن ایک ہزار ہے تو اس طریقے سے اور کامپنیز کے ایسے شیئرز جو کہ عوام کو بیچے جاتے ہیں اس کو فری فلوٹ کپیٹالیزیشن بھی کہا جاتا ہے اور اس میں وہ شیئرز جو کہ کامپنی کے مالکہ نے خود رکھے ہوتے ہیں یا گورنمنٹ نے پرچیز کیے ہوتے ہیں وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہوتے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں لسٹیڈ پانسو انچاس کامپنیز اصل میں چھتیس سیکٹرز پہ مشتمل ہیں ان میں سے ایک سیکٹر جس کو میچل فنڈز سیکٹر کہا جاتا ہے اس کو نکال کے باقی جو پینتیس سیکٹرز ہیں ان پینتیس سیکٹرز میں سے ہر سیکٹر میں سے وہ کامپنی جس کا مارکیٹ کپیٹالیزیشن سب سے زیادہ ہوتا ہے اسے سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے اس طریقے سے ٹوٹل پینتیس سیکٹرز میں سے پینتیس کامپنیز جو ہیں وہ سیلیکٹ ہو جاتی ہیں اور ون ہنڈرڈ میں سے باقی جو سکسٹی فائیو کامپنیز ہیں وہ کامپنیز چوز کی جاتی ہیں جن کی اوورال مارکیٹ کپیٹالیزیشن سب سے زیادہ ہوتی ہے اس طریقے سے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اوورال ایک سو کامپنیز جن کی مارکیٹ کپیٹالیزیشن سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کی بیس پہ کی ایسی ون ہنڈرڈ انڈیکس جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے اور آج کل جو ہے وہ کی ایسی ون ہنڈرڈ انڈیکس تقریباً پنتالیس ہزار پوائنٹس کی سطح کے اردگرد ٹریڈنگ کر رہا ہے اور ماضی میں یہ اپنی بلانترین سطح پہ اس نے ٹریڈنگ کی تھی مئے دوہزار سترہ میں اور اس ٹائم پہ کی ایسی ون ہنڈرڈ انڈیکس جو ہے وہ تربنجہ ہزار ایک سو تین پوائنٹس کی سطح پہ تھا تو یہ تو تھا کونسپٹ کی ایسی ون ہنڈرڈ کا امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی تینگیو